اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاد والقرآن ذی الذکر قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہوں نے تاجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاہً وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے مَسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا إِلَّ اَخْتِلَاقُ یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بلکل بنائی ہوئی بات ہے اَنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّن ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوا عَذَاب ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے نہیں بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزا نہیں چکھا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ بسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑ جائیں ہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے اس سے پہلے نوح کی قوم اور آدھ اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹا چکے ہیں سمود وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَهِ اُولَائِكَ الْأَحْزَابِ سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقع ہوا وَمَا يَنظُرْهَا أُولَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقُ یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقت فان نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کی دن سے پہلے ہی دے دے اَقْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبَدَنَا دَاوُودَ ذَلْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داوود کو یاد کرو جو صاحبِ قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے اَنَّا سَخْخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ہا پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدا پاک کا ذکر کرتے تھے وَطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابِ اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے سب ان کے فرما بردار تھے وَشَدَدَنَا مُلْكَهُ وَآَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ان نے ان کی بات چاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھان کر اندر داخل ہوئے دخلوا علی داود فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ جس کو داود کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادت ہی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے اِنَّ هَذَا أَخِی لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُونَ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے بے شک تم پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داوود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا فَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِك وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٌ ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اندہ مقام ہے یا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابُ اے داوود ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا مَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مسلحت نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزق کا عذاب ہے اَنَّ جَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ اَنَّ جَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ لوگ امان لائے اور عملیں نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت پکڑیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانِ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقُ رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقُ وقد فتنّا سُليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال قد فتنّا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ فَأَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابٍ والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب اركض برهلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب جنم يصلونها فبئس المهاد جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونہ عذاب دے قالوا مَا لَنَا لَا نَرَا لِجَالًا لَن كُنَّا نَعُدْدُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو برو میں شمار کرتے تھے ہم نے ان سے تھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزق کا جھگڑنا برحق ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَ مُنْذِرُ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهْهَارِ کہتو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا یقتہ اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں رب السماوات والأرض وما بینہما العزیز الغفار جو اسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ اے دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے انتم عنہ معرضون اس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مکو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا اِن یوحَا إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَ نَذِيرٌ مُبِينٌ تیری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلن کھلا ہدایت کرنے والا ہوں تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا قَلَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْنِ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ بولا نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آگیا یا اونچے درجے والوں میں تھا قَالَ أَنَ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينَ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ کہ یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلت دے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ہاں تجھ کو محلت دی جاتی ہے الى يوم الوقت المعلوم روز تک جس کا وقت مقرر ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ انہیں لگا کہ مجھے تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں اَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِن مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے غمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہلِ عالم کے لیے نصیحت ہے اور ان کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا